میں تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہوں وَبَشَارَةُ عِيسَى اور میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی مُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد میں اس خوشخبری کی بدولت آیا ہوں وَرُّعِيَا أُمَّتِ أُمِّي أَلَّتِي رَأَتْ حِينَ وَزَعَتْنِ اور میں اپنی اس ماں کے خواب کا ذریعہ ہوں جو میری ماں نے مجھے دیکھا تھا جم مجھے جنا تھا وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ عَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامُ اس وقت میری والدہ نے ایک نور دیکھا تھا جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کو موجزات عطا فرمائے تھے موجزہ اسے کہا جاتا ہے جو عادت کے برخلاف ہو اللہ تعالی یہ نبی کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اس نبی کی نبوت پر دلالت کرے اللہ تعالی نے ہر نبی کو موجزات دیئے حضرت صالح علیہ السلام کو موجزہ یہ دیا تھا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے جب ان سے نبوت پر دلیل مانگی انہوں نے کہا اگر میں دعا کروں اور یہ سامنے جو پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے ایک اونٹھنی پیدا ہو جائے کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے لوگوں نے کہا ہم لائیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹھنی پیدا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزہ دیا تھا اس دور کے اندر چونکہ جادو کا چرچہ تھا اللہ ہر نبی کو موجزہ وہ دیتا ہے جو اس دور کی ضرورت ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو موجزے تھے عصا اور ید بیزہ اللہ نے آپ کو لائٹھی کا موجزہ دیا جب جادوگر اپنی لائٹھیاں لے کر آئے اور انہوں نے ڈالا اور ان سب کے سامپ بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لائٹھی ڈالی اور اس سے ایک بڑا عصا بنا اور جو سب کو نگل گیا اور حق واضح ہو گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ دیا کہ مادرزاد اندے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا اور کسی کے بنائی نہ ہو تو ہاتھ پھیرتے اس کی بنائی آ جاتی اور اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا دعا کرتے ٹھیک ہو جاتا اور اگر کوئی مردہ ہوتا اللہ سے مانگتے قم بِعِذْنِ اللَّهِ تو یہ مردہ زندہ ہو جاتا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موجزات عطا فرمائے حضور کے موجزات میں دو قسم کے موجزات ہیں ایک آپ کا عقلی موجزہ ہے اور ایک آپ کے وہ موجزات ہیں جو حصی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ قرآن کریم ہے کہ آج چودہ سو چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے الحمدللہ قرآن جس حالت میں آیا تھا آج تک اسی حالت میں موجود ہے ہر نبی کا جو موجزہ تھا جب وہ نبی دنیا سے گیا تو وہ موجزہ ختم ہو گیا موسیٰ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو عصا ید بیضہ موجزہ ختم ہو گیا عیسیٰ علیہ وسلم صالح علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے موجزات ختم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں لیکن آپ کا موجزہ آج بھی زندہ اور جاوید قرآن کی صورت میں موجود ہے انبیاء علیہ وسلم کے موجزات وقتی تھے حضور کا موجزہ دائمی تھا ان کا موجزہ حصی تھا اللہ نے حضور کا موجزہ علمی اور عقلی دیا جو قرآن کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے پیغمبر کو حصی موجزات دیئے موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی منشاہ کے موافق اس کے ہاتھ پر جو چیز سادر ہو جائے عادت کے برخلاف اس کو موجزہ کہتے ہیں یعنی موجزے میں تین باتیں ہوتی ہیں نمبر ایک وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے اور نمبر دو وہ اس کی عادت کے برخلاف ہو نمبر تین اس کی منشاہ کے موافق ہو تینوں باتیں پائی جائیں تو یہ موجزہ کہلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں تینوں باتیں تھی نبوت کا دعویٰ بھی تھا حضور کا موجزہ عادت کے برخلاف ہوتا تھا اگر کوئی بات عادت کے موافق ہے تو وہ موجزہ نہیں ہے مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا موجزہ یہ ہے کہ کل صبح سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہو جائے گا تو یہ موجزہ نہیں ہے اس لیے کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے روزانہ مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اگر کوئی کہہ میرا موجزہ یہ ہے کہ دن کے بعد رات آئے گا رات کے بعد دن آئے گی تو یہ موجزہ نہیں یہ تو عادت کے موافق ہے موجزہ وہ ہوگا جو عادت کے برخلاف ہوگا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے عادت کے برخلاف آگ انہیں جھلا نہیں رہی آگ میں محفوظ ہیں تو یہ موجزہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھوڑی چلا رہے ہیں لیکن چھوڑی نہیں کاٹ رہی یہ موجزہ ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں چالیس دن تک پیٹ میں ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے یہ موجزہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موجزات دیئے اگر موجزہ منشا کے خلاف ہو تو وہ موجزہ نہیں ہوتا وہ احانت ہوتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زلیل کرتا ہے جنہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب ایک بڑا بدبخت انسان تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آئی اس بچے کے سر کے کنارے پر بال تھے سر کے اوپر بال نہیں تھے تو کہا آپ نبی ہو نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو آپ میرے اس بیٹے کے لئے دعا کرو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو تاکہ اس کے سر کے درمیان میں بال نہیں ہے وہ آ جائیں تو یہ جھوٹا نبی تھا یہ آیا اس نے بچے کو قریب کیا اس کے سر پہ جو ہاتھ پھیرا تو جو بال تھے وہ بھی گر گئے تو اللہ نے اس کو زلیل کرنا تھا تو منشا کے بر خلاف ہوا اسی طرح ایک اس کو کارندہ لے کر گیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو میرے کھوئے کا پانی خوشک ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالتے تھے پانی اوپر آ جاتا تھا اگر تم بھی نبی ہو تم بھی ڈالو تاکہ یہ پانی اوپر آ جائے تو یہ مسیلمہ کذاب وہاں پر گیا کھوئے کے نیچے تہ میں تھوڑا بہت پانی تھا اس نے جو اپنا تھوک اس میں ڈالا تو جو پانی تھا وہ بھی خوشک ہو گیا تو اللہ نے اس کو زلیل کر دیا تو اگر ایسا موجزہ جو ان کی منشا کے بر خلاف ہو تو یہ احانت ہوتی ہے منشا کے موافق ہو تو یہ موجزہ ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کون کون سے موجزات دیئے اللہ تعالیٰ نے جو دیئے ان میں ایک بڑا موجزہ ان شقاق کمر چاند کا دو ٹکڑے ہونا قرآن کریم میں اخترابت سات ونشق القمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے مشرقین مکہ نے کہا اگر آپ سچے نبی ہو چاند کے دو ٹکڑے کر دو ہم سمجھ جائیں گے آپ سچے نبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا اخترابت سات ونشق القمر کہ ہم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے حضور کا موجزہ واقعہ میراج ہے سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدیہ لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقصا رات کے ایک مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصا کا سفر کیا اور مسجد اقصا سے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا جنت اور دوزخ کے مناظر اور احوال دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ واپس لوٹ کر آگئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ ہے اسے کہا جاتا ہے واقعہ میراج اللہ تعالیٰ نے حضور کو اور کون سے موجزات دیئے حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے ان موجزات میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے آپ جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ تعالیٰ حضور کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا تھا صحیح مسلم میں واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی انہوں نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ کہے حضرت ابو حریرہ سے برداشت نہ ہوا دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا یا رسول اللہ میری والدہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے آپ دعا کرو اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی اے اللہ ابو حریرہ کی والدہ کو تو ہدایت عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تھا حضرت ابو حریرہ دوڑ دوڑ کر گھر کی طرف جا رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو گویا زبان حال سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے ابو حریرہ دروازے پر پہنچے دروازے پر دستک دی تو اندر سے والدہ نے پوچھا کون کہا ابو حریرہ کہا کہ بیٹا صبر کرو میں غسل کر رہی ہوں پانی کے گرنے کی آواز ابو حریرہ کو آ رہی تھی یہ دل میں خوش ہو گئے کہ والدہ غسل کر رہی ہے لگتا ہے حضور کی دعا قبول ہو گئے والدہ نے غسل کیا غسل کے بعد دروازہ کھولا بڑی چادر ڈالی کہا مجھے حضور کے پاس لے کر چلو میں کلمہ پڑھتی ہوں مسلمان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ نے ابو حریرہ کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی ابتدائی دور بڑا مشقت اور تکلیف کا دور تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں آئے اور آ کر لوگوں کو دعوت دی ابتداء کا زمانہ بڑی مشقت کا زمانہ تھا ابھی اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جیسے ہی ابو بکر صدیق نے دعوت دی ابو جہل ابو لہب عقبہ ابن معید جتنے بڑے بڑے کفارانِ قریش تھے یہ سب ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے اور سب نے ان کو بے تہاشا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق زخمی ہو گئے زخمی حالت میں ان پر بے ہوشی تاری ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا پھر انہوں نے لوگوں کو ایمان اور ہدایت کی دعوت دی اور لوگوں نے پھر ان کو بے تہاشا مارا تو ابو بکر صدیق پھر زخموں میں بے ہوش ہو گئے تیسری دفعہ پھر اٹھے تو پھر دعوت دی پھر جب بے ہوش ہوئے تو ان کے کچھ رشتدار ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے ان کی والدہ بڑی پریشان تھی کہ میرے بیٹے کو اتنا مارا گیا ہے اور اتنی زخمی حالت میں ہے کافی دیر کے بعد والدہ جسم پہ پانی ڈالتی رہی ابو بکر صدیق کو کب ہوش آئے گا جیسے ہی ہوش آیا تو والدہ نے کچھ دوائی کچھ مرہم پٹی لی اور کہا بیٹا یہ کچھ کھالو تاکہ تمہاری جان میں جان آئے تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے ابو بکر صدیق نے فرمایا اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لو جب تک دیکھ نہ لو آپ کس حال میں ہیں اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا ماں نے کہا بیٹا زخمی ہو کہا کوئی مسئلہ نہیں حضور کو پہلے دیکھوں گا انہوں نے فرمایا میں تمہیں کس طرح لے کر چلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن ارقم کے گھر میں اس وقت تھے تو میں تو اکیلی تمہیں نہیں لے جا سکتی ابو بکر صدیق نے فرمایا ام جمیل کو بلاؤ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا ام جمیل اور اپنی والدہ کا سہارا لیا ابو بکر گسٹتے قدموں کے ساتھ زخمی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جیسے ہی پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کا سارا جسم لہو لوحان ہے دیکھتے ہی حضور کے پاس آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے آپ کے ساتھ جو ہوئے تو ابو بکر بھی رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر تم پر بڑی تکلیفیں آئیں ہیں دین پر کی خاطر تم پر بڑی آزمائشیں آئیں ہیں صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جب آپ صحیح سالم ہیں صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک گزارش عرص کرتا ہوں آپ دعا کر لو یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہے اللہ میری والدہ کو ایمان کی توفیق دے دے میں اور کچھ نہیں مانگتا اپنی ماں کیلئے ہدایت مانگتا ہوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ کے اے اللہ ابو بکر کی ماں کو ہدایت عطا کر دے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے ابو بکر کی والدہ نے فرمایا یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتی تو اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو موجزہ دیا تھا مستجاب الدعوات جب ہاتھ اٹھایا ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے صحیح بخاری میں واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں اتنے میں ایک آرابی صحابی آئے کہا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی جانور بھی پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں فصلیں اور کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں لوگوں کے پاس پینے کے لئے پانی نہیں ہے آپ دعا کرو کہ اللہ بارش برسا دے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ممبر پر کھڑے کھڑے حضور نے دعا فرمائی اے اللہ تو بارش برسا دے حضرت انس کہتے ہیں حضور ممبر سے نیچے نہیں اترے تھے اتنی بارش برسنا شروع ہو گئی کہ آپ کی داڑی مبارک بھی بارش سے تر ہو گئی اور فرمایا ایک ہفتے تک بارش رہی جہاں سے لوگ آتے تھے بارش کی کسرت کو بیان کرتے تھے اتنی بارش تھی کہ پھر مدینہ میں پرنالے بہنے لگ گئے سارا مدینہ پانی ہی پانی سے بھر گیا اگلے ہفتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور پھر ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ابھی دعا کرو کہ اللہ بارش کو روک دے ابھی تو نالے بہ چکے ہیں راستے باقی نہیں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہم حوالینا ولا علینا اے اللہ اطراف میں بارش برسا ہمارے اوپر نہ برسا حضرت انس کہتے ہیں آپ انگلی سے یوں اشارہ کرتے تھے بادل کو ادھر ہو جاتا اس انگلی سے اشارہ کرتے تو بادل ادھر ہو جاتا دائیں اشارہ کرتے تو بادل آگے ہو جاتا بائیں اشارہ کرتے تو بادل پیچھے ہو جاتا مدینہ بلکل صاف سترہ ہو گیا ممبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش رک گئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے دعا کی تو اللہ نے خوب برسایا دعا کی تو اللہ نے بارش کو روک دیا تو اللہ کا حضور سے ایک تعلق تھا ایک موجزات اللہ نے اپنے نبی کو دیئے تھے کہ حضور نے جس موقع پر جو مانگا ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے حضور کے موجزات کیسے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر آپ کا موجزہ ظاہر ہوا غزوِ خیبر کا موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کے دن جھنڈا اس شخص کو دوں گا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے صحابہ اکرام میں ہر ایک شخص سوچ رہا تھا یہ کون پسندیدہ انسان ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے کل اس کو جھنڈا ملے گا کل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے تو صحابہ اکرام نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے اس وجہ سے حضرت علی نہیں آسکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ حضرت علی کو بلائیا گیا حضور نے اپنا لعاب دہن لیا حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا حضرت علی کی جو آنکھوں کی بیماری تھی وہ ختم ہو گئی وہ دن اور موت کا دن کبھی حضرت علی کی آنکھوں میں دوبارہ تکلیف نہ ہوئی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا غار سور کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ تین دن تک ٹھیرے تھے اس موقع پر صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کے دیکھا یہ تو ہمیں غار کے اندر دیکھ لیں گے ان کے قدم اندر سے نظر آ رہے تھے آپ نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو ہم دو ہیں تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نظر نہ آئے حالانکہ بالکل سامنے تھے تو یہ موجزہ تھا اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور مکڑی نے آ کر جانا تن دیا انہوں نے کہا اگر حضور ہوتے تو یہاں جالا نہ ہوتا یہ جالا بتا رہا ہے کہ حضور اندر موجود نہیں اسی غار سور میں آپ کا ایک موجزہ ظاہر ہوا کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر ایک چیز نے ڈس دیا تکلیف بڑھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا آپ نے لعاب دہن لگایا ابو بکر فرماتے وہ دن اور موت کا دن کبھی میری ایڑی میں دوبارہ تکلیف نہ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا ایک صحابی ابو قطادہ آپ کے پاس آئے اور ان کی تلوار ٹوٹ جکی تھی انہوں نے ایک لکڑی لی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اللہ نے اسے تلوار کی صورت میں تبدیل کر دیا اور وہ اس طرح کام کرتی تھی جس طرح کے تلوار کام کرتی حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ماہیت کو اور اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیئے ایک دو نہیں بیسیوں مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلح ہدیویہ کا موقع تھا چودہ سو سے زائد صحابہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں پانی ختم ہو گیا اب پریشان ہو گئے وضو کس طرح کریں جانوروں کو کیسے پلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی بچا کچھا پانی ہے تو چند صحابہ نے کا تھوڑا سا ہے آپ نے فرمایا لاؤ پیالے میں ڈال کے لائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور پھر آپ نے باہر نکالا آپ کی انگلیوں سے پانچوں انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے صحابہ اکرام فرماتے ہم نے پانی بھی پیا اپنے جانوروں کو بھی پلایا اپنے مشکیزوں کو بھی بھرا وضو بھی کیا لیکن یہ پانی ختم نہ ہوا حضرت جابر سے کسی نے پوچھا تمہاری تعداد کتنی تھی انہوں نے کہا چودہ سو سے زائد تھی لیکن اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ختم نہ ہوتا ایک لاکھ بھی ہوتے تب بھی یہ پانی ختم نہ ہوتا اسے زائد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیبیہ میں ایک اور موجزہ ظاہر ہوا جب واپسی کا سفر تھا ایک کھوئے کے پاس سے گزرے صحابہ اکرام نے کھوئے سے پانی نکالا جانوروں کو پلایا خود پیا تو چودہ سو افراد تھے کھوئے کا پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام آیا یا رسول اللہ کھوئے میں پانی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لے کر چلو حضور پہنچے آپ نے اپنا لعاب دہن کھوئے میں ڈالا حدیبیہ کے اس کھوئے کا پانی اتنا ابل کے آ گیا کہ منڈیر تک آ پہنچا صحابہ نے پیا وضو کیا مشکیزوں کو بھرا لیکن اس کھوئے کا پانی پھر ختم نہ ہوا اسی لئے محدثین میں یہ بحث چلی سب سے افضل پانی کون سا ہے کسی نے کہا سب سے افضل پانی ہوزے کوسر کا پانی ہے اس لئے کہ قرآن میں کسی نے کہا سب سے افضل پانی زمزم کا پانی ہے جس مقصد کے لئے زمزم کو پیو اللہ پورا کرتا ہے لیکن محدثین کے ایک جماعت نے کہا نہیں سب سے افضل پانی وہ ہے جو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا اس لئے کہ کائنات میں سب سے افضل حضور ہیں تو حضور کی انگلیوں سے جاری ہونے والا پانی بھی سب سے افضل ہے اللہ نے یہی ایک موجزہ تبوک کے موقع پر ظاہر کیا غزوے تبوک کا موقع ہے صحابہ اکرام کی تعداد تیس ہزار سے زائد ہے اس غزوے کے اندر اسی طرح پانی ختم ہو گیا صحابہ اکرام پریشان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور نے فرمایا پیالے میں پانی لاؤ لایا گیا آپ نے دست مبارک ڈالا اور باہر نکالا تیس ہزار صحابہ اکرام نے پانی پیا وضو کیا مشکیزوں کو بھرا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری وہ پانی ختم نہ ہوا تو اللہ تعالی نے متعدد مواقع پر حضور کے موجزات کو ظاہر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو موجزات تھے انسانوں پہ بھی ظاہر ہوئے ہیں جانوروں پہ بھی ظاہر ہوئے ہیں حضور کے حجرت کا سفر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو آپ کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ ان کے غلام عامر بن فہیرہ بھی ہے حجرت کے سفر میں جا رہے ہیں چلتے چلتے ام معبد کے خیمے پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا اس خاتون سے کہو اگر اس کے پاس گوشت ہے یا کھانے کا کچھ ہے تو ہمیں دے جو معافضہ ہے ہم اس کو دے دیں گے جب اس سے پوچھا گیا تو اس خاتون کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا آپ نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں دودھ ہے خاتون نے کہا دودھ بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پہ پڑ گئی وہ بالکل سوکی تھی اور ایک کنارے میں کھڑی تھی مریل سی تھی حضور نے فرمایا اس بکری کو کیا ہوا کہا اس کا دودھ نہیں ہے یہ خوشک ہو گئی ہے بکیاں جتنی ہیں میرا شہر انہیں جنگل لے کر گیا ہے آپ انتظار کریں شام تک آ جائیں گے تمہیں تمہیں تازہ دودھ پلا لوں گی آپ نے فرمایا ام معبد اگر تمہاری اجازت ہو تو اس بکری کا دودھ میں دھولوں انہوں نے کہا کہ اس کا دودھ ہے ہی نہیں آپ کیا نکالو گے آپ نے فرمایا تیری اجازت ہے کہا جی میری اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے تھنوں پہ لگایا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بکری نے اپنے پاؤں دونوں پاؤں کو کھول دیا جس طرح جب جانور کا دودھ نکالا جائے تو اپنے دونوں پاؤں کو کھول دیتی ہے اور اتنا دودھ اس میں آ گیا حضور نے فرمایا ام معبد برطن لے کر آؤ برطن لائے گیا حضور دودھ نکالتے رہے سارا برطن دودھ سے بھر گیا آپ نے کہا ام معبد تم بھی پیو انہوں نے پیا ابو بکر صدیق نے پیا عامر بن فہیرہ نے پیا عبداللہ بن لقیت نے پیا حضور نے فرمایا جس کو پلانا ہے پلاؤ جتنے موجود تھے سب نے پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا آپ نے فرمایا اور برطن ہے تو لے کر آؤ ام معبد کے گھر جو برطن موجود تھے وہ لاتی گئی حضور نکالتے گئے اور ان کے گھر کے برطن بھر گئے تو یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو موجزہ دیا کہ جو بکری بالکل سوکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں دودھ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ صرف انسانوں کو نہیں جانوروں کو نہیں شجرات اور حجرات کو بھی حضور سے بڑی عقیدت اور محبت تھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکہ کے راستے میں چل رہا تھا یہاں سے گزرتا تو درخت آپ کو سلام کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پہاڑوں کے پاس سے گزر ہوتا تو پہاڑ آپ کو سلام کرتے انسان نے نبی کو نہ پہچانا شجر و حجر نے پہچان لیا ان درختوں نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے صحیح ابن حبان میں واقعہ ہے کہ حضور مسجد نبوی میں استوائے حنانہ کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے یہ خجور کا ایک تنہ تھا حضور جب خطبہ دیتے تو اس کا سہارہ لیتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پر چڑے خطبہ دینے لگے پہلے دن جو خطبہ دے رہے تھے اچانک مسجد کے کونے سے اس طرح رونے کی آواز آئی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم حیرت میں پڑ گئے مسجد میں بچہ کوئی نہیں لیکن یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے مسلسل یہ آواز بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اسطوہ حنانہ کے پاس گئے اور آپ نے خجور کے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو تھپکی دی اور تسلی دی گویا زبان حال سے کے دیا کہ تم میری جدائی پر غمگین نہ ہو پھر آپ نے فرمایا اگر میں اسے تسلی نہ دیتا اور میں اسے اتمنان نہ دلاتا تو قیامت تک یہ میرے فراق میں روتا رہتا تو پھر آپ نے فرمایا اس اسطوہ حنانہ کو میرے اس ممبر کے نیچے دفنا دو اس ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا اسی لئے اللہمہ قاسم نانوتوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تو یہ تھا کہ جس کے جسم سے روح نکلی اسے کہا کم بی اذن اللہ تو وہ زندہ ہو گیا تھوڑی دیر کے لئے روح نکلی تھی کہا حضور کا موجزہ تو اس سے بڑھ کر ہے کہ جس کے اندر سرے سے روحی موجود نہیں یعنی ایک لکڑی ہے ایک درخت ہے لیکن حضور کے فراق میں وہ بھی رو رہا ہے تو کہا حضور کا موجزہ تو بڑھ کرے وہاں موجزہ تھا کہ مردہ میں گویا زندگی ڈالی گئی کہا موجزہ تو یہ بڑھ کر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گویا کہ ایک ستون ہے اور ایک خجور کا تنہ ہے جو آپ کے فراق میں رو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی حص دی تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا جو ظہور ہوا وہ کھانوں میں بھی ظہور ہوا غزوہ خندق کا موقع ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیسرا دن تھا صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ کسی کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا تھا صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں صحابہ کے ایک ایک پتھر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر ہیں حالت یہ کہ تیسرا دن ہے اور کچھ بھی نہیں کھایا ہے اس موقع پر حضرت جابر نے جب یہ حالت دیکھی تو برداشت نہ ہوا گھر گئے اور اپنی گھر والی سے کہا حضور تیسرا دن ہے بوکے ہیں گھر میں کچھ ہے تو میں حضور کو بھولاتا ہوں گھر والی نے کہا یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ ایک سا جون ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کہا تم اس جون کو پیسو اور بکری کے بچے کو زبا کیا کہا اس کا سالن بناو جون کو پیسو اور روٹیاں بناو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولاتا ہوں گھر والی نے کہا صرف حضور کے کان میں کہنا تاکہ کسی اور کو خبر نہ ہو کھانا محدود ہے اگر اتنے سارے لوگ آگئے تو کھانا پورا نہیں ہوگا حضرت جابر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے آپ تشریف لائیے آپ نے فرمایا خندق والوں کی بھی کہا یا رسول اللہ کھانا محدود ہے زیادہ ہوتا تو میں سب کی دعوت کرتا لیکن کھانا محدود ہے آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو آپ نے اعلان کر دیا خندق والو آؤ آج جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے ایک ہزار سے زائد کا مجمع ہے چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ایک سا جون آج کے دور میں یہ تقریباً تین کلو بنتی ہے تین کلو جون کہاں بکری کا بچہ کہاں ہزار آدمیوں کی تعداد کہاں حضور وہاں پر پہنچے اور جو ہنڈیا پہ کھانا پک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور جو میں بھی آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا آپ نے کہا اب اس سے روٹیاں پکاتے رہو اور اس سے سالن تقسیم کرتے رہو صحابہ کو بلاتے رہو اب صحابہ آتے گئے کھانا کھا کھا کے جاتے گئے تین دن کا بوکھا ہو تو وہ کتنا کھائے گا تقریباً ایک ہزار سے زائد آدمیوں نے کھانا کھایا کھا کر سب چلے گئے حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے ہنڈی کا ڈکن اٹھایا اسی طرح گوش بھی موجود تھا اسی طرح جون بھی موجود تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے بکری کا چھوٹا بچہ ہزار آدمیوں نے کھا لیا یہ حضور کا موجزہ کھانے پہ بھی ظاہر ہوا ہے اسی طرح کا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پہ ظاہر ہوا کہ جب مفلسی کی حالت تھی تنگ دستی تھی حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی ام سلیم سے کہا حضور کی دعوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ تنگ دستی کی ہے انہوں نے کہا گھر میں تو اتنا ہے کہ حضور اور چند صحابہ کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں فرمایا تم تیار کرو میں حضور کو بلاتا ہوں اپنے بیٹے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو بلا کر لاؤ حضرت انس جیسے گئے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں آپ کی دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے روایت میں ہے ستر سے اسی صحابہ تھے آپ نے سب کو بلایا آؤ ابو طلحہ کی دعوت ہے اب جیسے پہنچے حضرت انس دوڑتے ہوئے گھر گئے کہ ستر سے اسی صحابہ آ رہے ہیں کیا یہ کھانا پورا ہو جائے گا ام سلیم کو جب پتہ چلا تو مسکرا گئی کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں تو آپ کی برکتیں بھی ساتھ آئیں گی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جیسے ہی کھانا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس لاؤ آپ نے خود روٹی کو چورا چورا کیا اور اس کے اوپر گھی ڈالا زیتون ڈالا آپ نے کہا دس دس کو بلاو اور کھائیں گوش کی بوٹیاں اوپر رکھ دیں دس دس صحابہ آتے گئے کھا کے جاتے گئے آتے گئے کھا کے جاتے گئے ستر سے اسی صحابہ نے کھا لیا لیکن وہ کھانا ختم نہ ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات مختلف مواقع پر کھانوں پر بھی ظاہر ہوئے تبوک کے موقع پر تو حضور کا موجزہ کھانے پر بہت بڑا ظاہر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ تبوک میں کھانا ختم ہو گیا ہے اور لوگ اپنے جانوروں کو زبا کر کے کھا رہے ہیں اگر اسی طرح زبا کرتے رہے تو یہ تو جانور ختم ہو جائیں گے اور اب واپس لوٹ کر مدینہ بھی جانا ہے مدینہ کا سفر بہت طویل ہے اگر اس طرح اونٹھوں کو زبا کیا گیا تو واپسی کا سفر ہم کیسے تے کریں گے آپ برکت کی دعا کیجئے آپ نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بچا کچھا ہے وہ لے کر آئے ہمارے دسترخان پر رکھے اب کسی کے پاس جوم بچیوی تھی کسی کے پاس خجوریں بچیوی تھی کسی کے پاس روٹی شوروہ گوشت وہ سب لائے حضور کے دسترخان پر رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس کھانے میں برکت ڈال دے اس کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ سے آؤ اور اس دسترخان سے اٹھا اٹھا کر لے کر جاؤ خود بھی کھاؤ جانوروں کو بھی کھلاو اور اپنے پاس توشے کے طور پر بھی رکھو تیس ہزار سے زائد صحابہ تھے دسترخان پر آتے گئے خود بھی کھاتے گئے جانوروں کے لئے بھی لے جاتے گئے اپنے لئے توشہ بھی بنایا لیکن دسترخان سے وہ کھانا ختم نہ ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہ کھانے پر بچے کچھے کھانے پر ظاہر ہوا تیس ہزار سے زائد افراد نے کھانا کھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بھی ایک موجزہ عطا فرمایا جب خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملایا اور گوشت میں زہر ڈال کر حضور کے سامنے رکھا وہ معذر اللہ یہ چاہتی تھی کہ یہ نبی گوشت کھائے گا تو زہر میں انتقال ہو جائے گا آپ کے ساتھ صحابہ بھی شریک تھے ایک صحابی نے لقمہ اٹھا کے لے لیا تھا حضور نے جیسے لقمہ مو کی طرف لے جانے لگے تو گویا گوشت کے لقمے نے بتا دیا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے یا رسول اللہ مت کھائیے گوشت کی بوٹی سے پتا چلا کہ میرے اندر زہر ہے آپ نے اس خاتون کو بھلایا اس یہودی عورت کو کیا تُو نے اس میں زہر ملایا ہے کہا ہاں میں نے ملایا ہے اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا میں نے تو بند کمرے میں ملایا کسی کو میرے عمل کی خبر نہ ہوئی آپ نے فرمایا اس گوشت کی بوٹی نے مجھے بتایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا جس صحابی نے لقمہ لے لیا تھا اس پر تو زہر نے اثر کر دیا اور اس زہر میں اس کا انتقال ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ نے محفوظ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بڑے موجزات عطا فرمائے تھے جانوروں پر بھی حضور کے موجزات ظاہر ہوئے مدینہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کوئی مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے صحابہ اکرام بھی کوئی ڈگمگا گئے کہیں حملہ مدینہ پہ اچانک کوئی نہ کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انساری کا گھوڑا لیا کہا مجھے دو میں اس پہ چکر لگا کر آتا ہوں ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا بڑا مریل سا ہے چل نہیں سکتا آپ کو تھکا دے گا آپ نے فرمایا نہیں کوئی حرج نہیں آپ نے گھوڑا لیا بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھے سارے مدینہ کے اطراف میں اکیلے چکر لگا کر آگئے اور آپ نے فرمایا ہم نے تو تیرے گھوڑے کو سمندر کی روانی کی طرح پایا ہے اس دن کے بعد ابو طلحہ کا گھوڑا اتنا تیز رفتار ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تھا کہ اس کی سست رفتاری ختم ہو گئی اور اس میں اتنی تیز رفتاری آ گئی کہ مدینہ میں کوئی ابو طلحہ کے گھوڑے کا مقابلہ نہ کر سکا یہ آپ کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر کتنے ہیں دیکھی اکیلے گھوم کر آگئے اور فرمایا پریشان نہ ہو کوئی اور ہوتا تو اکیلہ کبھی نہ جاتا جبکہ دشمن کے خبر پہنچ چکی ہو کہ حملہ کرنے والا ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بڑا شجا اور بہادر بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ اس پر بھی ظاہر ہوا ایک صحابی ہے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو بھیجا تھا کہ جا کر ابو رافع کو قتل کرو یہ صحابہ کی ایک جماعت گئی یہ وہ بدبخت تھا ابو رافع جو یہودی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہ بلہ کہتا تھا تان تشنی کرتا تھا اور اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا تو یہ صحابی عبداللہ بن عطیق کہتے میں گیا اور یہ گئے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کیا جب یہ اس کے قلعے سے نیچے اتر رہے تھے اندھیرہ چھایا ہوا تھا سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے یہ سمجھے کہ سیڑھی نہیں ہے تو انہوں نے پاؤں جیسے نیچے رکھا تو ان کا پاؤں لڑک گیا اور نیچے گر گئے اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئے اب عبداللہ بن عطیق نے اپنا امامہ اتارا اور اپنی پنڈلی کی ہڈی کو باندھیا باندھنے کے بعد خیمے کی پچھلی دیوار کی طرف چلے گئے کہ جب تک اس کے موت کی خبر میں نہیں سنوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا تاکہ جس کام کے لئے آیا ہوں اس کو پورا کر کے جاؤں اور جب صبح آواز آئی کہ ابو رافع کو قتل کر دیا گیا ہے تو عبداللہ بن عطیق اپنے اس لنگڑاتے پاؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے ابو رافع کو قتل کر دیا ہے لیکن اس دوران یہ میرے پاؤں کی پندلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے آپ نے فرمایا اسے قریب کرو عبداللہ بن عطیق کہتے میں نے اپنی پندلی کو قریب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا اور کچھ پڑ کے پھوکا فرمایا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ کہتے میں کھڑا ہو گیا وہ دن اور موت کا دن کبھی میرے پاؤں میں دوبارہ درد نہ ہوا کوئی آپریشن نہیں ہوا کوئی ٹانکے نہیں لگے کہ اللہ تعالی نے آپ کی پندلی کی ہڈی کو درست کر دیا ایسے کئی واقعات سامنے آئے صحابہ کے دور میں حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں پہ ایسا گہرا زخم لگا کہ سب پریشان ہو گئے کہ زخم میں انتقال ہو جائے گا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا یا رسول اللہ یہ میرا زخم بہت گہرا لگ گیا ہے آپ نے مجھے قریب کیا کچھ پڑھ کے پھوکا اور ہاتھ مارا کہتے ہیں میرا زخم بلکل ٹھیک ہو گیا اس دن کے بعد مجھے کبھی زخم میں تکلیف نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات مختلف مواقع پہ ظاہر ہوئے انسانوں کے ساتھ جانوروں پہ بھی ظاہر ہوئے ایک صحابی کا اونٹ اچانک بدگ گیا اور قابو میں نہیں آ رہا تھا اگر اسے پکڑتے تو وہ حملہ کرتا تھا وہ صحابی بھی پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے باخ کا دروازہ بند کیا حضور کے پاس آئے کوئی وظیفہ بتائیے اونٹ بدگ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو مجھے لے کر چلو حضور خود گئے دروازہ کھولنے لگے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور ہے اسے کیا معلوم آپ اللہ کے رسول ہو کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا آپ نے دروازہ کھولا جو اونٹ بدکا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا اور نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا اندازہ کیجئے کہ جانوروں میں بھی اتنی اطاعت ہے گویا جانور نے ہمارے پیغمبر کو پہچانا انسان نے نہ پہچانا آج ہم نے اپنے نبی کی قدر نہ کی جانوروں نے ہمارے نبی کی قدر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر تریسٹھ اونٹ اپنے ہاتھ سے زبا کی تریسٹھ اونٹ آپ کی عمر بھی تریسٹھ سال تھی گویا تریسٹھ اونٹ زبا کر کے آپ نے بتا دیا کہ گویا میں نے اپنی زندگی کے ہر سال کی قربانی کر دی ہر سال کا میں نے صدقہ دے دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں اونٹوں میں کسی کو باندھنا نہیں پڑا کسی اونٹ کو باندھا نہیں گیا ہر اونٹ دوسرے سے خود آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن جھکا دیتا تھا گویا زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ پہلے مجھے نہر کرو بعد میں دوسرے کو نہر کرو تریسٹھ اونٹ زبا کیے کسی کو باندھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہر اونٹ خود آگے بڑا ہے بس آپ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے تھے اور ایک ایک اونٹ میں نہر کرتے پھر دوسرا پھر تیسرا آپ نے چند منٹوں کے اندر تریسٹھ اونٹوں کو نہر کیا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے جانوروں کے اندر بھی اتنی اطاعت کا مادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی حضور جس گدے پہ سواری کرتے تھے اس کا نام تھا یعفور اس گدے پر حضور بیٹھے ہیں آپ نے سواری کی ہے آپ نے گوڑوں پر بھی سواری کی ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا یہ گدہ گھومتا رہا مدینہ کے اطراف میں دائیں بائیں گھومتا رہا گویا زبان حال سے اس نے کہا جب حضور موجود نہیں ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ نہیں ایک کھوئے کے پاس گئے اور کھوئے میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی بازی ہار گیا یہ گدہ ہے انسان نہیں اس نے قدر کی انسان نے قدر نہ کی اپنے نبی کے طریقوں پہ نہ چلا صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام جو کیا آپ کی شریعت کے خلاف کیا ہم اس نبی کا جشن تو منا رہے ہیں لیکن اس نبی کے طرز پر زندگی نہیں گزار رہے ہیں اس نبی سے محبت بارہ دن نہ ہو بارہ مہینے ہو چوبیس گھنٹے اس سے محبت ہو وہ نبی جو دین لے کر آیا اس میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے کتنے لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں جو نبی دین لے کر آیا اس دین کے اندر زکاة فرض ہے اس دین کے اندر غریبوں کا حق ہے ظلم سے بچنا ہے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہے زندگی گزارنا ہے تو موجزات کا مقصد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری اس طرح ہم اپنی زندگی گزارے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ ابراہیم میں تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہوں وَبَشَارَةُ عِيسَى اور میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی مُبَشَّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَد میں اس خوشخبری کی بدولت آیا ہوں وَرُعِعَ اُمَّتِ اُمِّي الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَزَعَتْنِ اور میں اپنی اس ماں کے خواب کا ذریعہ ہوں جو میری ماں نے مجھے دیکھا تھا جب مجھے جنہ تھا وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ عَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّام اس وقت میری والدہ نے ایک نور دیکھا تھا کہ جس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے تھے